ٹھینچنے ہیں تو یہاں پر مجھے ہو گئے ہیں ٹوینٹی منٹس میرا جو ہی گائز اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید کرتے ہوں کہ آپ سب بہت خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو بہت خوش رکھے اور ساتھ میں مجھے بھی خوش رکھے جیسے کہ میں ہمیشہ کہتے ہوں سو حاضر ہوں آج ایک اور نیو بلوگ کے ساتھ بلوگ تھوڑا ہے دماغے دار ہان جی بلوگ یوں ہے کہ آ رہی ہے اید yes آ رہی ہے اید الحمدللہ تو اس کے لیے کیسے سب لوگ چاہتے ہیں پالر تیار ہونے کے لیے اور اپنے فیشل کے لیے کلینپ کے لیے اتنی ساری جو چیزیں ہم گھر میں کر سکتے ہیں ان کو کرانے کے لیے جاتے ہیں پالر جس کا خرچہ آتا ہے 1000 2000 روپیز جو کہ میں آج کرنے والی ہوں آپ کو دکھانے والی ہوں کہ آپ کو پالر جانے کے ضرورت نہیں ہے آپ خود گھر میں یہ چیز کر سکتے اور بہت سے معمولی پرائز پر کیونکہ میں ایسا کرتی ہوں میں پالر بہت کم جاتی ہوں مجھے جب آئی بروز بنمانی ہوتی ہے میں صرف تب ہی جاتی ہوں لیکن جب آتی ہے بھاری فیشل کی اور کلینپ کی اور کلینزر وغیرہ جو بھی مجھے کرانا ہوتا ہے میں وہ خود گھر پہ گھر لیتی ہوں تو آپ دیکھیں آج میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں میرے ہاں فیس پہ نا مطلب ایک دو جگہ پیمپلز ہو گئی تھی اور میں نے کیا کیا تھا ان کو دبا دیا تھا تو آپ ایسا بلکل بھی نہیں کریں گے پیمپلز وغیرہ کو ہاتھ نہیں لگانا ہے کیونکہ ہاتھ لگانے کے بعد وہ دباتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے نشان چھوڑ لیتا ہے سپارٹ ہو جاتے ہیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم سٹارٹ کریں گے بہت ریزنیبل پرائز کے جو پروڈکٹ سے ان کے ساتھ سب سے پہلے میں نے کیا کیا ہے میں نے اپنا جو فیس ہے وہ بہت اچھے سے واش کر لیا ہے آپ کے پاس کوئی بھی فیس واش ہو جو آپ کو آپ کی فیس کو سوٹ کرتا ہو آپ وہ فیس واش یوز کریں اگر فیس واش نہیں یوز کرنا ہے تو سب سے سمپل طریقہ بتا دیتی ہو آپ لے سکتے ہیں یہ کتنی چھوٹو سی ہے یہ سی پندر سے سولا روپی کی ہے ڈابر گلابری ڈابر گلابری ہے نا ہاں جی ڈابر گلابری روز واتر ہم اس سے کیا کریں گے اگر آپ کے پاس ٹونر ہے تو آپ ٹونر بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ گلاب جل ہے تو آپ اسے بھی یوز کر سکتے ہیں پہلے میں کیا کروں گی پہلے میں اس سے اپنے فیس کو تھوڑا سا نا ہائیڈریٹ کر لیتی ہوں فیس واش کرنے کے بعد بھی ہمارے باڈی میں سے جسی کی سویٹ بغیرہ فیس واش کرنے کے بعد بھی کارٹن میں اتنا گندگی نکل رہی ہے تو آپ ایک بار جب بھی استعمال کرتے ہیں کلینزنگ کرنے سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلے روز واتر سے یا پھر ٹونر کے تھوڑا آپ اس سے وائپ کر لیے اچھے سے فیس کو تو میں نے یہ جیسے کی روز واتر لگا لیا اس کو میں دو سے تین میرے تک چھوڑ دوں گے ابزب ہونے کے لیے اور یہ آپ کو instant glow دے گا تو ایسا نہیں کہ میں آپ کو ایسے بولوں گے اور میں جا کے کچھ لائک پیلٹر بغیرہ لگا کے دکھاؤں گے نہیں آپ کو ایک دم ریسنٹ دکھاؤں گے اور میں بالکل اوریجنل لائٹ میں بٹھوں تو یہاں میرا جو ہے اچھے سے ابزب ہو گیا ہے روز واتر اب میں یوز کرنے چاہ رہی ہوں سکرابنگ آن مائی فیس ہان جی جو کی ہے یہ ایور یوز کا 15 روپیز کا آتا ہے یہ ہان جی پارلر میں جاؤں گے تو اس کے جو اس کا ریٹ بتائیں گے تو یہ 15 روپے کا آتا ہے اب اس کو ہم اوپن کرتے ہیں اور یوز کرتے ہیں یہ لینے کے بعد اب ہم اس کو ہلکے ہلکے ہاتھ سے مساج کریں گے ہماری سکین کو یہ ایکس فولیٹ کرے گا لیکن کہتے ہیں کہ سانس لینے کے لیے ہماری سکین کو اوپن کرے گا جو ہمارے پورز ہیں تو اس لیے ہم اس کو بہت اچھے سے ہلکے ہاتھ سے کریں گے تو یہاں میں نے جیسے کہ آپ دیکھ رہے میرے فیس پہ میں نے تھوڑا پانی لگا لگا کے بھی سکرب کر لیا ہے اور میرا سکرب ہو گیا ہے اب میں گیلی کپڑے سے اپنا فیس جائے وہ ساف کر لوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ساف کرنا ہے تو دیکھا آپ نے میں نے سکھ اور صرف ابھی سکربیں کی ہے اور ماشاءاللہ میرا فیس ابھی سے چوک رہا ہے پہلے کا ویڈیو دیکھنا کیلیو دیکھنا کرنا اور دیکھنا سکرب کرنے کے بارد کہ ہاں کتنے اچھے سے میرا جو فیس وہ چمک رہے تو چلے یوز کرتے ہمارا تیسرا پروڈک جوگی ہے یہ ہان جی جو سکر انجس اس میں سے سے ایک کیپسل یہ ہماری ہیڑ کے لیے بہت اچھے اور ہمارے فیس مطب جو اسکین ہے اسکین کے لیے بہت اچھے یہ ہمارے فیس پہ شائننگ لاتا ہے ہمارے فیس کو جان دیتا ہے اوائلی اور پرائی سکین دونوں کے لیے بیسٹ ہے کوئی نقصان نہیں ہے آپ اسے بہت اچھے سے یوز کر سکتے ہو اور کبھی بھی آپ اگر اپنے فیس کو مساج دے رہو نا تو ہمیشہ اپنے جو ہینڈ سے اس کو اپر کی طرف رکھنا کبھی بھی نیچے نہیں کرنا ورنہ آپ کی جو اسکین ہے وہ لٹاک جائے گی وائٹیومین ا کے کیپسل سے جو مساج کرنی ہے وہ سیپ اور سیپ 5 منٹس کے لیے کرنی ہے اس سے زیادہ نہیں کرنی ہے ابھی میں اس کو دو منٹ کے لیے چھوڑ دیتی ہوں اب در ہونے دیتی ہوں اس کے بعد میں فیس واش کر لوں گی اور یہاں میں ہینکی کو پانی میں ڈپ کر کے اپنا فیس جو ہے وہ ایک دم اچھے سے صاف کر لیتی ہوں کلین کر لوں گی کہ سب جو سیرہ میں وہ ریموو ہو جائے ابھی جیسے کہ آپ نے دیکھا میں نے فرسٹ اپنا گلاب جل اپلائی کیا اس کے بعد میں نے سکرب کیا اس کے بعد میں نے اپنا تھرٹ پروسس جو کی تھا وائٹیومین ای کا کیپسل ابھی ہم فورت سٹیپ یوز کریں گے جس میں ہمیں کرنا ہے اپنے بلائک ہیڈ یا وائٹ ہیڈ ریمووز وہ کیسے کرنا ہے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا پالر والوں کے پاس مشین بھی ہوتی ہیں اور جو تھوڑے ویسے پالر ہوتے ہیں یا گھر میں بھی ہم ہوتے ہیں تو ٹین یا ٹونٹی روپیس کی وہ سٹیل کی آتے ہیں پینن سی اس سے ہم دبا دبا کے اپنے بلائک ہیڈ نکالتے ہیں اگر آپ کے پاس وہ ہے تو بیلین گوڈ آپ اس سے ریمووز کر سکتے ہو اور اگر آپ کے پاس ایسی کوئی مشین ہے جو میں دکھا دیتی ہوں آپ کو اگر نہیں ہے تو کوئی دکت کی بات نہیں ہے اگر ہے تو اچھی بات ہے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں زیادہ تینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے تو بولا تھا کہ سستے میں ہو رہا ہے تو یہ اتنا مہنگا کیوں دکھا رہی ہیں تو اس لیے آپ کیا کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وہ پین ہے تو آپ اپنے بلائک ہیڈز ہیں جو اس سے ریمووز کر سکتے ہیں تو یہاں پر میرے پاس یہ مشین ہے وائٹ اور بلائک ہیڈ ریمووز کی میں اس سے ریمووز کروں گے ابھی کیسے میری سکن بہت سوفت ہو گئی ہے تو ایک بار کیا کرنا ہے ہمیں تھوڑا سا گلاب جل لے کے سکن پر اور لگانا ہے پھر اس کے بعد میں اپنے وائٹ ہیڈ ریمووز کرتی ہوں تو یہ جو مشین ہے کچھ اس طریقے سے چالو ہوتی ہے اس میں موڈ ہے ہمارے کیا آپ کو کم پہ رکھنا ہے تیز پہ رکھنا ہے اس کو صرف ایک سیکنڈ کے اندر اندر ہی لانا ہوتا ریمووز کرنا ہوتا آپ اس کو فیس پہ چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے بلڈ سرکولیشن روپ جاتا ہے اور وہاں پر ہمارے بلڈ کے جو ہے تلو نشان پڑ جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے میری فیس پہ نشان دکھائی دے رہے آپ کو ریڈ ریڈ یہ آپ کے جو بلڈ اینڈ وائٹ ہے اسے ان کو کھیچتا ہے کیونکہ یہ ریموور ہے تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کیسے میں مشین کی ہیلپ سے جو ہے اپنا بلڈ اینڈ وائٹ ہیلپ کر رہی ہوں جو ہمارے موسلی نوز پر اور چن پر رہتے ہیں تو آپ اس پین کی ہیلپ سے بھی اسی طریقہ سے ریموور کر سکتے ہیں اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میری سکین تو اب یوز کرتے ہیں ہمارا نیکسٹ پروسس جو ہے ہمارا میں نے لیا ہے ہمالیا کا فیس پیک جو کی ہے کیسر کا آپ کو کوئی بھی ملتا ہے نیم کا بھی آتا ہے اس میں آپ کو نیم کا ملتا ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں اور یہاں دیکھیں آپ میں نے بہت اچھے سے اپنے فیس کو پورا کور کر لیا ہے پور ہیٹ سے لے کے نیک تک اس کو ابھی ہم چونٹی منٹس کے لیے چھوڑ دیتے ہیں سوک جائے گا then اس کے بعد اپنا فیس باش کر لیں گے تو میں آپ سے ملتی ہوں ٹوینٹی منٹس کے بعد چھینچن این تو یہاں پر مجھے ہو گئے ہیں ٹوینٹی منٹس میرا جو پیک ہے وہ ایک دم سوک چکا ہے اب اس کو ہم ریموو کرتے ہیں ریموو کرنے کے لئے ایک باؤر میں پانی لے کے رکھیں اور ایک اچھا سا کارٹن کا کپڑا تو اس کے ہیپ سے آپ اس کو فٹا فٹ سے ریموو کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ اپنے ہینکی کو اچھا س گیلا کیا ہے اور تھوڑے سوپٹ ہینڈ سے اس کو ہم ریموو کریں گے کیونکہ سوکنی کے بعد یہ ہارڈ ہو جاتا ہے تو فیس کو رگڑیں گے نہیں وہ اچھے ہاتھ سے کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پروپر جو ماسک لگایا تھا وہ ریموو کر دیا ہے اور اب میرا جو فیس ہے کچھ اس طریقے سے دکھ رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مطلب کہ اگر آپ گھر میں بھی یہ سب چیزیں کریں گے آپ کے بہت زیادہ پیسے بچنے والے ہیں اور آپ کے فیس پہ instant glow دکھائے دے گا الحمدللہ مجھے دکھائے دے گا میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہی ایون آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو بھی لگے گا یہ یہ بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے فیس پہ ایفیکٹ پڑتا ہے تو I'm impressed اب میں یوز کرنے جا رہے ہوں یہ الویرہ جیل میرے پاس مجھے یہ کمپنی کا ملے تھا اگر آپ کو کوئی اور کمپنی کا ملے گا تو آپ وہ یوز کر لینا کچھ نہیں ہے کہ صرف یہی لگانا ہے نہیں آپ کو جو بھی جیل ملے الویرہ جیل آپ وہ یوز کریں اب میں کیا کرنا ہے ہمیں اس الویرہ جیل سے جو سٹیپ دکھاؤں گی وہ آپ کو فالو کرنے تاکہ ہماری سکن اور گلو کرے یہ ہم کرنے والے ہیں اس سے تھوڑی سی تھوڑی سی جیل سے مساج چلیں آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ میں لے لوں گی اپنے الویرہ جیل سیف اور سیف ٹھوڑے امان پہ اور اس سے اب ہا کریں گے ہم اپنے ہلکے ہاتھوں سے مساج آپ سے مسے کی بات بتاؤں اگر کسی کو یہ جیل نہیں ملتا ہے فیس کا جیل ہوتا ہے ایلوویرہ جیل وہ نہیں مل پا رہا ہے تو آپ مانشورائزر کریم یوز کرو کچھ اس طریقے سے مساج کرنی ہے کہ جتنا بھی اپنے جیل لیا تھا ایلوویرہ وہ آپ کے فیس پہ ابزور ہو جائے تو now you can see the difference بہت زیادہ فرق لگ رہا ہے مجھے آپ نوٹ کریے گا مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ زیادہ ہو جائے گا بہت زیادہ فرق دکھ رہا ہے اگر آپ کہیں تو میں ایک وینڈو کھول بھی دکھا دیتی ہمارا 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 سب سے سب سے سب سے کلین اپ بہت اچھ سے ہو گیا آپ کو دو ایسے کارٹن کے پیٹ لینے پیٹ نہیں ملتے تو آپ روی کا بنا لیں جیسی کی میں بنا رہی ہوں تو یہاں کیا کرنے والی ہمارے جو میں نے کارٹن کے پیٹ بنائے اس کے اوپر میں ڈالوں گی یہ ہمارا وائٹیومین دارک سکل کے لئے بہت یوزیبل ہے اب اس پیٹ میں آٹ کروں گی تھوڑا سا روز واتر بہت اچھے سی گیلہ کروں گی سیکن میں بھی ایسے یوز کروں گی اب میں کیا کرنے والی ان کو میں 5 to 10 میٹس اپنی آئیز پی رکھنے والی ہوں اگر میرے دیکھیں اور سکین کا گلو بھی پالو چلے لگاتے اس کو آئیز پہ ہماری فیس کی گلو آجائے تو کبھی نہیں ہوگا تب سے پہلے آپ کو ریل کرنا ہوگا آفٹر 10 منٹس میں اس کو ریمو کر بہت ہلکی ہاتھ سے ہٹ آنا ہے اور سلولی سلولی اپنی آئیز اوپن کرنی ہے تو چلیے اب آپ بھی ایسی کر سکتے ہے without going پالر بینہ پالر گئے پلیز یہ ولوگ دیکھیں تو آپ کے ساری جو پرابلم ہیں اید کو لے کے بہت ایسی دیتی رہی ہے چلے ملتے نیکس ولوگ میں جب تک لے خیال رکھیں دعاو میں یاد رکھیں اور میری فیس کو بہت اچھے سے دیکھ لو ڈیفرنس لے الحمدللہ چلے اللہ حافظ